ہمارے ملک میں موجودہ صورتحال میں ویسے تو اس کانفرنس کے بارے میں مستقل میں ایک پوری تقریر کروں گا جو وفاق المدارس شیعہ کی طرف سے کی گئی اس کے صدر اور باقی جو عدداران ہیں اور اس پر اس کانفرنس کے اندر عدالتِ صحابہ کو ماننے کا انکار کیا گیا کہ سارے صحابہ عادل ہیں اس پر انہوں نے تنقید کی کہ معاذ اللہ ایسا نہیں اور پھر حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خرافات بکے کی وہ حدیثیں گڑتے تھے حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے توہینیں کی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ کچھ صحابہ گڑ بڑھ تھے معاذ اللہ کہ ہمیں مجمور کیا جارہا ہے کہ آپ جس میں درود پڑھتے ہیں تو رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وآل کے ساتھ اصحاب کو بھی ذکر کریں اور پر ساتھ ساتھ مجمور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین سب کے سب یعنی سب کے سب کی ایک حدیث بنائی گئے یہ اصحاب کو اللہ مدھول سب کے سب کو یہ عادل ہوتے ہیں لیکن یہ حضرت ہے اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو حریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنائے کر تو بارہل یہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے بقسمت کا دعویٰ جب پر نہیں ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا خود بھی نہیں کہتے معصوم پھر ان پر دروت کی پڑھا جائے کس لیے دروت پڑھا جائے تاؤنسی ایسی بجائے کہ ان کی لیے دروت پڑھا جائے سب کے لیے کوئی بھی بچے ہوا نہیں لیکن صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جو دربت سے صحابہ اکرام صحابہ اکرام اب اللہ بھی پیچھے جنے گئے آئے رسول اللہ بھی پیچھے جنے گئے اہل بیت بھی پیچھے جنے گئے ہم سب سے آگے صحابہ ہیں یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے وہ اکساند ماں کے علاوہ چلتا ہے اہل بیت کی علاوہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ چلتا ہے پوری توجہ اہل بیت کو اگر کوئی اللہ کو گالی ریتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں لیتا ہے اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کہتا ہے تو یہ ایک تو ان کا ویسے ہی ایسا طبقہ ہے جو گستاخی میں دا دردہ ہیں جو ان کے ہاں بھی انپڑ زاکر قرار پاتے ہیں اور یہ جو ان کا ایک پڑا لکھا طبقہ ہے اور پھر اتحاد تنظیمات مدارس دینیا میں وہ اتحادی ہیں ہماری تنظیم المدارس کے اب اتنے دن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے خرافات بکے ہیں کوئی ایک صحابی بھی کروڑوں ولیوں سے اوپر والی شان کا مالک ہے آج کسی کے پیر کو پتہ نہیں اس کا ولی ہونا ثابت بھی ہے یا نہیں کوئی کہے تو فوراں لوگ اچھلتے کودتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کوئی ایسا کیوں کہا گیا اور ادھر کروڑوں پیروں کے جو پیر ہیں انہیں کہا گیا انہیں گڑ بڑ کہا گیا انہیں حدیث گڑنے والا کہا گیا ان کی عدالت کا انکار کیا گیا ہم تو ابھی جو کچھ بھونکنے والوں نے وہ کراچی میں بھونکا تھا اس کے لحاظ سے ان سارے لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں اور آگے ان کے شالکوٹ میں جو خرافات انہوں نے کیے وہ علیدہ ہیں یہ لاہور میں جو کیے وہ علیدہ ہیں اور اور ادھر یہ حضرات ہیں پیرانے طریقت اللہ ماشاءاللہ اور سنی تنظیمات کے قائدین اللہ ماشاءاللہ ہمیں تو کوئی چیز سننے کو نہیں مل رہی اتنے دن ہو گئے ہیں اسپریس کانفرنس کو اور وہ دینی مدارس کی ان کی تنظیم ہے کالجز جنورسٹریز کے نساب کی تنظیم نہیں ہے لیکن وہ سکولوں کے نساب کے بارے میں بولے ہیں کہ جو سکولوں میں نساب بنایا گیا اس کے خلاف وہ بولے ہیں کہ وہاں یہ ہم پہ لازم کیا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہیں ہم نہیں کہیں گے ماذا اللہ تو یعنی وہاں اگرچہ ان کا نظریہ جھوٹ ہے غلط ہے مگر ان کی دینی مدارس کی جو تنظیم ہے وہ وہاں بھی جا کے بول رہی ہے اور ہماری دینی مدارس کی تنظیم کے جو لیڈر ہیں وہ اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے ان اہم مسائل پر بھی خاموش ہیں یعنی انہیں نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے لہذا ہم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوں کو گالیاں نہ دیں وہ روزانہ وحدت کے نعرے لگاتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہم ایک ہیں اور ایک ہیں کہہ کے ساتھ ہمارے ابو حریرہ کو تو وہ حدیثیں گڑنے والا بنا رہے ہیں اور حدیثیں گڑنے والا تو جنبی ہوتا ہے تو یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے مذہبی لیڈر لبرل کیوں بن گئے ہیں وہ وہ اپنے جھوٹے نظریے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں بول رہے ہیں یعنی وفاق المدارس کے ان لوگوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم نے رد کرنا ہے اس کا اس نساب کا جو حکومت نے بنایا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دوسرا لیڈر ہو وہ رد کر لے گا ہم چونکہ مدارس والے ہیں یہ کوئی سکولوں کے لحاظ سے کرے لیکن انہوں نے وہ جو اگرچہ ان کا ایک بہت غلط نظریہ ہے جھوٹ ہے مگر اس جھوٹ پر بھی وہ بڑے سیریس ہیں اور جھوٹ پر بھی وہ لیبرل نہیں ہیں بڑے مذہبی اپنے طور پر اگرچہ ان کا وہ سارا جھوٹ ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ بول رہے ہیں اور ادھر ہمارے جن لوگوں نے بولنا تھا وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ فرض ہی نہیں ہے فرض کا ہمارا نفل بھی نہیں ہے اور اتنے دن ہو چکے ہیں اس ملک پاکستان میں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ گالیاں دی ہیں کانم کو اور نہ پیروں میں سے کوئی بول رہا ہے نہ ان تنظیمات میں سے اور ہم کسی ایک تنظیم کو نہیں کہتے جو نہیں بول رہا ہم سب کو کہتے ہیں اگرچہ ایک تنظیم کے لیڈر نے ہمارے خلاف پوسٹ لگوا دی کہ اہل سنت و جماعت کے دینی خدمات سے معمور حضرات سے گزارش یعنی ہم نے ان کو متوجہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے مجرم ہمیں قرار دیا کہ اور یہ تأثور دیا کہ اہل سنت کے دینی جذبات والے لوگ تو میرے ساتھ ہیں تو میں سے لگے ہوئے ہو تو میں کہتا ہوں ان جو معمور ہیں اہل سنت کے جذبات سے انہیں ذرا چابی دو کہ وہ بولیں صحابہ کو گاری دینے والوں کے خلاف ایک پوسٹ کم از کم صحابہ کی عزت کے لیے بھی لگوا دو اپنے دفاع میں تو لگوا دی کہ اپنا مقام بڑا ہے تو صحابہ کے بارے میں وہ خواب میں خیال میں نہیں بھونکے وہ سامنے پریس کانفرنس کر رہے ویڈیو چل رہی ہے ان کی ان کے بیانات ہر طرف ہیں اور تمہاری طرف سے نہ اخباری بیان آیا ہے نہ تمہاری طرف سے کوئی پوسٹ آئی ہے یہ ایک میں تمہارا میں سب کو کہہ رہا ہوں جن جن کی نہیں آئے خواب کوئی تنظیم ہو ہم نے ان لیڈروں کا کلمہ نہیں پڑا اور نہ ان پیروں کا پڑا ہے ہم نے جن کا پڑا ہے ان کے حق میں بول رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اور قرآن و سنت نے ہمیں جن کی عدب اور اترام کا حکم دیا ہے ان کی بیعدبی ہو رہی ہے اور ان کی بیعدبی کو روکنا اور ان کی عزت پر پہرہ دینا یہ آخری سانس تک ہمارا فریضہ ہے تو اہل سنت کی عوام اور کارکنان کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پھر قطع تعلق کر لو کہ جن لوگوں نے تمہارے دینی جذبات کی ترجمانی کے وقت سو جانا ہے اب تمہارے دل زخمی ہیں تمہارے جذبات سے دھوان نکل رہا ہے کہ اس طرح اعلانیاں پاکستان کے اندر سب و شتم ہو رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور پھر وہ عمر جلیل سے لے کر اور پیش لے یہ تبکہ یہ ساری بات تو اللہ کی انوہیت سے متسادم کی جا رہی ہے چونکہ سرکار فرماتی ہیں ان اللہ اختارانی وختار علیہ صحابہ رب نے آپ نے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا تو اللہ کے چناو پر اعتراض یہ اللہ کی توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو معاذلہ جہالت کا تانہ دینا نہیں ہے کہ تُو کن کو چنتا رہا جنہوں نے حدیثیں گھڑنی تھی تجھے پتہ کوئی نہیں تھا معاذلہ جبکہ اللہ کو تو سارا پتہ تھا انہی چنا جو عدل والے تھے اور جن کے بارے میں رب زلجلال نے رضی اللہ عنہم یہ کہہ دیا آج کون کالا سا ہے کہ جو ان کے بارے میں اپنے خرافات بکے اور اعتراضات کرے لہٰذا عدالت صحابہ کے بارے میں اگر کسی کے پیٹ میں مرود ہے تو اس عدالت کو ثابت کرنے کے لیے ہم فقیر حاضر ہیں لیکن ہم کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کے بارے میں کسی بھی صحابی کے لحاظ سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس مقصد کے لیے ہم نے سامنے بے کر ایوارڈنے کے لیے نہیں ہم ان کو دندان شکن جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں حکومت ہمیں بلا لے ان کے مقابلے میں ہم ان کی بیٹرییاں خاموش کریں گے نشاء اللہ لیکن دوسری طرف سے اتنا ظلم ہو رہا ہے اور جب ہم متوجہ کرتے ہیں تو پھر الٹا ہمیں ہی کوس آ جا رہا ہے اور ایسی بوگس پوستیں لگا کر اور مگر مچ کی آنسو بہا کر اور پھر اصل مسئلے سے توجہ جو ہے وہ اٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بنیاد پر ہمارا پھر ایک بار ان سارے لوگوں سے میں نے نہ پہلے کسی کا نام لیا اس اجتماعی گفتگو میں نہ اب لے رہا ہوں لیکن سب کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن سب نے اس کا جواب دینا ہے اب وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا موسیقی